ہندو برادری کے خلاف پنجاب اسمبلی میں وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کے اقلیتوں سے متعلق متنازع بیان کی گونج نون لیک اور پیپلز پارٹی نے اسطیفے کا مطالبہ کیا تیارداد بھی جمع خلیل طاہر سندو ایوان سے واک آؤٹ کر گئے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن چوہان کی بات سے دلازاری ہوئی خلیل طاہر سندو پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی کا اسمبلی آمد پر فیاض الحسن چوہان کے محاصرے کا اعلان وزیر اطلاق کو معافی مانگنے کا کہیں دیپٹی سپیکر نے راجہ بشارت کو کہہ دیا وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیقہ فیاض الحسن چوہان کے بیان پر عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانا محمد اقبال سبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیان بازی سے ناخش نام لیے بغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازعہ بیان سے گریز کرنا چاہیے وزیر اعظم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریں کوئی این آروں نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یا جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک پوچھ نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارتکاری کرنی چاہیے پاکستان ہاؤزنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تعاو ان سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤزنگ پھارٹا لڈی اے قوانین بھی جلد بدل دیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے ہائے رائز بیلڈنگز بنایا جائیں نواز شریف کو انجائنا کا اٹیک ہونے پر سپری دیا گیا نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی تخلیف کا کسی کو بتائیں گے نہ ہی شکاہت کریں گے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے ہیں ان کے صحت کے حوالے سے حکومتی رویہ حیران کن مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف نے کہا وہ صرف چکر لگانے کے لیے ہسپتال نہیں جانا چاہتے مریم نواز اور ڈاکٹر ادنان نے جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی پانی کا زیار روکنے کے حوالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجلاس صدار جیسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے کی اجلاس میں پانی کے منصوبوں پر توادلہ خیال واسا کی جانب سے پانی کے زیار روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی سروس اسٹیشنز پر گاڑیاں دونے سے متعلق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا گیا اور صوبے بھر کے ہسپتالوں میں مریضوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا فاطمہ جنہا میڈیکل یونیورسٹی کے سالانہ سپورٹس جے کی تقریب سے خیطہ طالبات نے مختلف ٹیبلوز اور کھیل پیش کیے